پاکستان میں فعلی دبا نیشنل گراس سکینگ کا آغاز ہو گیا ہے اب سکینگ کی شوقین موسم سرما کے ساتھ ساتھ موسم گرما میں بھی سکینگ کر سکیں گے گراس سکینگ کی مقابلے حسین وادی ملمجبا میں منقض کیے گئے جس میں گیارہ ٹیموں نے حصہ لیا ملمجبا گراس سکینگ مقابلوں میں خواتین کلاریوں نے گراس پر سکینگ کر کے شارقین سے خوبداد اصول دی جس میں ہنزہ سے تعلق رکھنے والی آمنہ سہیل نے سکینگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی میں گلگل پلستانس کی اسوسییشن کی ٹیم کے تھوڑ پارٹسپیٹ کر رہی تھی پاکستان میں پہلے نیشنل گراس سکینگ کا چیمپینشپ ادھر مالمجبا میں ہوا ہمارے دو رنز ہوئے ایک جائن سلالم کا اور ایک سلالم کا جائن سلالم میں میرا گولڈ آیا اور سلالم میں میرا برانز آیا پاکستان کے دوسرے فیمیلز کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا بر میں جتنے بھی سپورٹس ہوتے ہیں وہ ان میں اس سالے پاکستان کا نام روشن کرے ملمجبا کے گرین ویلی میں گراس لوگ بنایا گیا ہے جس میں بڑے تو بڑے بچی بھی اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں اس موقع پر تقریب کے میمانی خصوصی وزیراعظم کی مشیر ملک امین اسلم کا کہنا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو یہاں پر ایک نیا سپورٹ کا جاگاز کیا گیا گیا گراس کی ان کے نام سے اور یہ ایک ایسا سپورٹ ہے جو دنیا میں بڑا پاپولر ہے اس کا بقاعدہ ورلڈ کپ ایک ہوتا ہے لیکن پاکستان میں یہ مطارق نہیں ہوتا تو آج یہاں پر یارہ علاقوں کی ٹیموں نے اس میں حصہ لیا ہے بچے اور بچیاں دونوں اس میں شامل تھے اور بڑا زبادہ سر میں ڈسپلیئے کیا ہے تو یہ ایک نیا سپورٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہمارا ابنان خان صاحب کا ویجن ہے کہ ہم نے سسٹینبل ٹولزم کو آگے لے کے جانا ہے اس نورس کینگ میں کلاری بھرپ پر کسل کر جبکہ گراس کینگ میں کلاری چل کر اپنے صلاحیتوں کے جلوے دکھاتے ہیں تقریب کی آخر میں پوزیشن حاصل کرنے والے کلاریوں میں انعامات بھی تقسیم کی گئی حسین علی خان ہم وام نیوز ملم جببہ سوات